سری لنکا نے پاکستانی کینو پر سے ٹیکس اٹھا لیا ہے سری لنکا نے پاکستانی کینو پر لگائے جانے والے گھریلو ٹیکس کو بڑے پیمانے پر واپس لے لیا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی برامدات میں تیزی لانے کا امکان پیدا کرے گا وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت ازاق داؤد نے کہا کہ سری لنکا کی حکومت نے پاکستان سے کینو کی درامت پر سیس میں کیے جانے والے اضافے کو واپس لے لیا ہے یہ سیس اب ایک سو ساٹھ روپے فی کلوگرام سے کم ہو کر تیس روپے فی کلوگرام پر آ چکا ہے رضاق داؤد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس مصبت پیش رف سے پاکستانی برامد کنندگان کو اعتماد میں اضافہ ہوگا کیونکہ سائٹریس کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور سری لنکا پاکستان میں تیار ہونے والے چھوٹے مہننڈیرین کینو کی ایک بڑی نمائی منڈی ہے سری لنکا کی حکومت نے حال میں پاکستان سے کینو کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی نافذ کر دی تھی اس اضافے کے نتیجے میں سری لنکا میں پاکستانی کینو کی قیمت میں پینتیس روپے تک اضافہ ہو گیا تھا پاکستان میں پچیس لاکھ ٹن سائٹریس کی فصل پیدا ہوتی ہے جس میں سے ستر سے اسی فیضل حصہ کینو کا ہوتا ہے طبقہ یہ کی جا رہی ہے کہ پھل کے برامت کنندگان کو اس سیزن میں تین لاکھ پچاس ہزار ٹن کا حدف پورا کرتے ہوئے دو سو دس ملین ڈالر کی بڑی ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے گا کمزور ہو جائے گی کینو کے شعبے کی قیمت لگ بگ ایک سو پچیس ارب روپے ہے اور بھلوار اور سرگودہ کی پوری معیشت ہی اس کی پیداوار پر منصر ہے جبکہ پنجاب میں واقعے دو سو پچاس کینو پروسیسنگ فیکٹریاں ڈھائی ہزار افراد کے روزگار کا براہ راج جریعہ ہیں